بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک سے خاص کا دعا ہے اللہ پاک برکت اتا فرمائے آپ کی کھانوں میں آپ کی ذائقوں میں اور آپ کے ہاتھوں سے بنے ہر کھانے میں برکت اتا فرمائے آمین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں سپیگیڈی کوفتہ ہر کسی کا اپنا اپنا اسٹائل اپنا اپنا انداز اپنی اپنی ریسپیز ہوتی ہیں ہمارے اسٹائل میں جانئے کہ ہم کس طرح بنا رہے ہیں اس میں ہم نے لیے ہیں کوفتے جن کو فریز کیا ہوا تھا تو ابھی فریز کیا ان کو نکالا ہے ان کو ہم تھوڑی دے رکھ دیں گے پھر جو بوئل ہوگا پانی اس کے اندر بوئل کر کے تھوڑا سا نکال لیں گے پھر فرائی کریں گے وہ آگے پروسیس آپ دیکھیں گے ہم اس کے اندر کیا کیائٹ کرنے والے ہیں وہ سارے مسالے آپ کو دکھا دیئے گئے ہیں اور ون بائی ون آپ کو بتا دیں گے چکن پاوڈر ہے ان مسالوں میں اور گرم مسالے ہیں دھنیا زیرہ پاوڈر ہے مرشیاں ہیں نمک ہے وہ اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو چیزیں ہرہ مسالہ لیا تھا وہ بھی آپ کو دکھا دیا کڑائی میں ہم نے ڈال دیا آئل اور ان سب کفتوں کو ہم ڈالیں گے جیسا کہ آپ کو یہ کلر ان کا چین نظر آ رہا ہے ہم نے ان کو گرم پانی میں تھوڑا سا نیم گرم پانی میں ان کو بوئل کر لیا تھا تاکہ یہ جو فریز کیے تھے ان کی برف بھی میلٹ ہو جائے اور یہ ٹوٹے بھی نہیں اس لئے ہم نے ان کو جوڑنے کے لیے بوئل تھوڑا سا کر لیا ہے گرم پانی میں دیپ کر لیا تھا اور اب یہ اتنے سوفٹی اور نرم ہے اور آپ دیکھیں یہ چپکیں گے بھی نہیں اگر آپ اس کو نہ زیادہ آئل گرم ہو نہ زیادہ تھنڈا ہو اس میں آپ ڈالیں گے تو آپ کے کوفتے بلکل نہیں چپکیں گے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے آپ کو جیسے دکھایا جا رہا ہے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے پوری ویڈیو تک ہمارے ساتھ سب کا بہت بہت شکریہ آپ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور جو پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سے روکیسٹ آپ چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک اپنا لائک دینا مت بھولیے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسیبی کیسی لگی اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو پھر آپ نے کومنٹ آکے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے ٹرائے گیا آپ کی سپیگیٹی کیسی بنی یہ ہلکا سا لگا تھا اور زیادہ نہیں اور پھر اس اوئل کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے اسی کے اندر ہم نے پوری میکرونی بنا لینی ہے سپیگیٹی بنا لینی ہے بکوز جو ان کا ضائعہ ہے وہ اس اوئل میں رہ گیا ہے اور آپ الگ لئے برتن نہیں لیں پہلے آپ بنانے لگے تو آپ پہلے ان کو فرائی کر لیں پھر جو اوئل آپ کا بچتا ہے اس کے اندر اپنا پروسس ریڈی کر سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں پر تھوڑے سے لائٹ براؤن یا براؤن ہو چکے میں نے توڑ کے کھاکی بھی دیکھ لیا تھا مہت مزددار تھے اور اتنی اچھی روستڈ خوشبو آ رہی تھی نا کہ مجھ سے تو نہیں رہا جا رہا تھا ہاں جی تو ہم نے اسی اوئل میں تھوڑا سا اوئلیڈ کر کے اس میں ڈال دی ہے پیاس پیاس میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے جیسے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا اس میں بلیک نظر آ رہے آپ کو یہ اسی چکن کا جو تھوڑا بہت لگ گیا تھا اور کافی کوشش نکالنے کے بعد بھی چپن کے رہے گیا تھا اسی کے تھوڑا سا کال سا رہے لیکن آپ کے سپیگڈی میں کوئی فرق نہیں ڈالے گا نہ آپ کے ذائقے میں کوئی فرق آئے گا اسی طرح ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے پیاس کے ساتھ ہم نے لیسن اور ادرک کو بھی پیس لیا تھا آپ چاہیں تو پیس لیں بیس بنا لے چاہیں تو آپ کوٹ لیں تو اس میں کوٹ کے ڈالا ہے اور یہاں ہم نے لیے چار عدد اور ہم نے پیاس لیے تھے تین عدد درمیانی سائز کے تھے اور ٹھوڑ سے بڑے تھے چار عدد لیے جن کو موٹا موٹا کاٹ لیا کیونکہ انہوں نے گھل مل تو جانا ہے پھر ہی تو ذائقہ آنا ہے سو ان کو ہم اچھے سے کریں گے میش 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 پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسال مسال میں ہم نے جو لیا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی اس میں لیا چکن پاودر چکن اجینہ موتو اور حلدی ان سب کو ہم نے ڈال کے کر لیا ہے مکس میش میش ابھی اور بھی ان کو کریں گے ہم اچھی طریقے سے گھوٹا لگا لیں گے جتنی آپ میں جانے لگاتے رہے گھوٹا ہاں جی یہ فنی تھا آپ نے اس کو زیادہ گھوٹا نہیں لگانا بس ڈال کے اس کو ڈھاپ لینا ہے اس نے سب محنت خود ہی کرنی ہے بس آپ نے اس کے نیچے جو ہے گے سون کر دینا ہے پھر دیکھنا کیسے پکتا ہے ہن جی تو یہ دیکھیں ابھی بھی آپ چمت چلاتے رہے اور اس نے سارا اویل پی لیا ہے لگ ایسے رہا جیسے اویل کبھی ڈالا ہی نہیں ہو تو یہاں ہم نے پانی ڈالا ہے تھوڑا سا اور پانی ڈالنے کے بعد اور دیکھیں ٹماٹر وغیرہ کافیت تک گل چکے ہیں مسالے جو ہے وہ کافیت تک بھون چکے ہیں پھر ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے چار سے پانچ عدد گرین چیلی آپ اگر ڈالنا چاہیں تو بے شک ڈالیں لیکن ڈالیں ضرور کیونکہ بہت اچھا جائکہ اور ٹیسٹ آتا ہے میرا تو فیوریٹ ہے کہ جہاں چیلی فلیکس ڈال دیں ریڈ چیلی ڈال دیں تو وہاں پر گرین چیلی بھی ڈال کریں وہاں کیا بنایا ہے تو آپ نے بتانا ہے ایسے ہی بنائے ہم نے ہاں جی تو ہم نے ڈال دی ہے شملا میرچ سو وہ ڈال دی اور جو ہم نے کفتوں کو بوئل کیا تھا پھر فرائی کیا تھا اس پروسیس میں پک چکے ہیں لیکن مسالہ ڈال جانے کے لیے ہم اس پروسیس میں ان کو ڈالیں گے ہاں جی آپ کے اگر کفتیں بہت مضبوط ہیں پھر بھی آپ سپیگڈی ڈالتے ہوئے نکال لیں اور اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ بلکل نکال لیں پھر نہیں میرے کفتیں ماشاءاللہ سے چکن کے کفتیں مضبوط تو ہیں لیکن اچھے سپیگڈی دیکھیں ہماری کھلی ملی کتنی خوبصورت سی سپیگڈی ہے خوبصورت ہے نا تو وہ مچے طریقے سے اس میں ڈال دیں گے آپ کی سپیگڈی اگر ایسے کھلی کھلی نہیں بنتی ہے تو آپ جیسے ہی بوائل کرتے ہیں پھر ان کو نکال کے تھنڈے پانی میں ڈال دیا کریں اور اویل میں کنجوسی نہیں کیا کریں اویل تھوڑا سا ڈال دیا کریں پھر دیکھنا آپ کی ایسے کھلی کھلی سے خوبصورت سے نکل کے آتی ہے اب یہ آپ نے اس کو کہنا آؤ ہم آپ کا میک اپ کرتے ہیں کوکنگ کرنا کس کس کو پسند دیں وہ کمن میں آپ ضرور بتائیں مجھ تو بہت انجوائی کرتی ہو میں کوکنگ کرتے ہو ایسا لگتے ہے جیسے کی چیز آپ سے باتیں کر رہی ہو کھانا اسے باتیں کر رہا ہو تو میں بہت انجوائی کر کے کوکنگ کرنے لنگ گئی ہوں جب کہ میں کرتی نہیں تھی اور آپ جس چیز کو انجوائی منٹ لے کر کریں آپ پھر دل چاہتا ہے کہ آپ پکاتے رہے اچھ بھی جو آپ کا شوق بن جائے تو آپ کو کرنا بہت اچھا لنگ جاتا ہے ہم نے کھیل بھی لیا اس کے ساتھ اور اس کو مکس بھی کر لیا بہت اچھے سے بلکل میش کر دیں آپ کی اپنی چوائی سے میں نے یہاں اس بار تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا ہے ہر طرح سے پکا کے کھانا چاہیے ہر طرح سے آپ کو الگ الگ ذائقہ ملنا چاہیے یہ ہمارا چڑیہ کو وصلہ ہو چکا ہے تیار اب ہم اس کے اندر رکھیں گے انڈے ہم اس کے اندر رکھیں گے کوفتے اور یہ دیکھیں جی کوفتے لذیذ جس کے موہ میں پانی آ رہا ہے وہ چک سکتے کھا سکتے ہیں کوئی پیسے نہیں لگیں گے بس لائک کرنا ہے لائک میں کوئی کنجوسی نہیں ہے آپ بولیں دھنیا ڈال دیا ہاں جی دھنیا ڈال دیکھیں پھر کھائیں پھر آپ آج اگ مد اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور آپ نے اتنا سارا ہمیں ٹائم دیا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ ر دیش온 عنو ملید ویڈیو ڈیو